اسلام علیکم دوستوں میں ہوں رہی سحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رہی سحمد افیشیل چینل کے ایک اور ویڈیو تو یہ جی کچھ سکوپس رپیرنگ کے لیے آئے نہیں تھیں ان کو رپیر کیا ہے اور ٹیسٹ بھی کر لیا ہے تو کل انشاءاللہ منڈے کو یہ کسٹمر کو سٹینڈ ہو جائیں گی ان کی میں شورٹ ویڈیو بنا کے آپ کو اس کے مطلعے کچھ لیٹیل بتا دیتا ہوں تو یہ ایک بھائی نے بیجی ہے بولز آئی کی تین ڈیش نو زرب بیالیس اے او ٹھیک ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ اوکی ہو چکی ہے اس میں کافی زیادہ مسئلے تھے تو اس کے سارے مسئلے سالف کی ہیں ٹھیک ہے اس کے ارڈیسٹر خراب تھے ٹیوب کا مسئلہ تھا زومنگ کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے زیرو اوٹ زیرو نہیں ہو رہی تھی اس طرح کے مسائل تھے تو سارے یہ کلیر کی ہیں اس کے ابھی ارڈیسٹر وغیرہ بلکل لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن والے ورکنگ کرنیشن میں ہیں اور ہنڈر پرسنٹ اس کو جو نوکی کر دیا ہے شاک پروف بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ بولز آئی کی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ریٹیکل بھی انسٹال کی ہے ٹھیک ہے سیمپل ہینڈ میں ریٹیکل اس میں لگایا ہے اس کا ریٹیکل بھی ٹھٹا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہ سکوپ ہے یہ یہ کیرگن کے ساتھ آئی تھی گیمو بلیک نائٹ کے ساتھ اس کی پسٹن سیل وغیرہ چینج کرنی تھی اور اس کو بھی رپیر کرنا تھا اس کے اڈجیسٹر دونوں خراب تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ زومنگ والاپشن بھی ورک نہیں کر رہا تھا صحیح طریقے سے اور یہ بلر دکھا رہے تھی ٹھیک ہے اس کا یہ مسئلہ سال ہو جکا ہے ہنڈر پرسنٹ بلکل اوکی ٹھیک ہے یہ بیجی تھی وسیم بھائی نے وسیم شاہ نام ہے ان کا جی تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس میں سے بلر نظر آتا تھا اور اس کے اندر جو ہے ٹیوب کا جو فرسٹ کور ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا تو اس کا رپیر کیا ہے اب کلیرٹی بھی اس میں ہے اور اس کا ریٹیکل ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی رپیر کیا ہے ٹھیک ہے اوریجنل ریٹیکل رپیر ہو گیا اس کا ٹھیک ہے یہ بھی بلکل اوکی ہے اس کے علاوہ یہ ہے جی ڈسکوری کی چھے چوبیس چواریس ایس ایف ٹھیک ہے یہ ہے جی شہریار بائیکسکوپ ٹھیک ہے تو اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ یہ بار بار زیرو اوڈ کر رہی تھی تو اس کے اندر ایک وہ سپرنگ والی پتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایشو تھا وہ سالو کر دیا ہے اس کے کیپ بھی لگانے تھے لیکن کیپ اس کے نہیں ملے لیکن ابھی زیرو اوڈ نہیں کرے گی ہے ٹھیک ہے زیرو اوڈ ہولا مسئلہ ہنڈر پرسنٹ یا نا اس کا وہ اوکی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک سکوپ ہے یہ اس کا علاوہ اس پر لکھتا ہوگا لالدین بھائی نے بھی بھیجی تھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ زیرو اوڈ کر رہی تھی زیرو ہوئی نہیں رہی تھی زیرو اوڈ نہیں زیرو ہوئی نہیں رہی تھی ٹھیک ہے اپ ڈاؤن والا اور لیفٹ رائٹ والا ورکی نہیں کر رہا تھا بلکل ٹھیک ہے تو اس کو بھی روپیر کر لیا ہے الحمدللہ یہ ہنڈر پرسنٹ اوکی ہو چکی ہے باقی اس کے ساتھ جو مونٹ ہیں یہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور یہ والے مونٹ ویسے بھی جو آنا سائی نہیں ہوتے سپنگر کے لیے تو مونٹ لالدین بھائی کو دوسرے لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے تو اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں یہ ڈسکوری کی سکوپ ہے ویٹی زیڈ چالز رب تیس یہ بھی روپیر ہوگی ہے ہنڈر پرسنٹ اوکی اس کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ یہ زیرو اٹھ کر رہی تھی بار بار ٹھیک ہے تو اس کو بھی کلیر کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے علاوہ جی یہ ہے جی شمشال بھائی کی سکوپ یہ پیک کر دیا ہے اب اس کو ان باکس نہیں کر سکتے کیوں کیچی طرح سے پیکنگ کی ہے ڈبل ترپل پیکنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں باقی یہ ہنڈر پرسنٹ اوکی ہو جاتی ہے اس کے بھی کافی زیادہ مسئلہ تھے تو سارے ہی کلیر کر دیا ہے اور یہ ہے بسم اللہ مبارک بھائی کی سکوپ اس کو کی ویڈیو الگ سے میں لگاؤں گا اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے پہلے ہی ہے اس کی ویڈیو بنائی ہے شمشال بھائی کی وہ بھی انشاء اللہ اپلوڈ ہوگی جلد تو اس میں اس کا حالت بہت خراب تھی اس کے لیفٹ رائٹ والے اپ ڈاؤن والے اڈجیسٹر ملکل ختم تھے ایک تو مطلب صرف اپ ڈاؤن والا تھا اور وہ بھی بکار تھا اور لائٹ والا جو ہے نا وہ سائڈ والا اڈجیسٹر وہ بھی وہ تھائیں ٹھیک ہے لائفٹ رائٹ والا بھی نہیں تھا اور لائٹ والا بھی نہیں تھا اپ ڈاؤن والا تھا لیکن وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا تو تینوں اڈجیسٹر نئے لگائے ہیں اس کے علاوہ اس کی ٹیوب کا کام تھا اس کے اندرہ ڈسٹ بہت زیادہ تھی ڈسٹ بھی کلین کیا ہے اس کے علاوہ کلیرٹی فل اب ہیچٹی میں ہے اور شوک پروپی کیا ہے اس کے علاوہ یہ ابھی رپیر ہونے والی ہے یہ دسکوری کی تین ڈیش نو درپ چالیس ہے بیٹی بان سیریز میں اور یہ کچھ اور رپیرنگ کیلئے آئی ہیں یہ یاسین بھائی نے بیجی ہیں ان کو بھی رپیر کرنا ہے ابھی یہ ہے جی ایس آر سیریز میں تیگل کی تین ڈیش نو درپ چالیس ڈبلیو ایچ کے یہ والا موڈل ہے سیمپل سکوپ ہے تو یہ زیرو ہورڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے زیرو ہو جاتی ہے لیکن دو سے تین پیلٹ کے بعد جو ہے نا ادھر ادھر مارنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا یہ گیمو کی چائز رب 32 ہے ریٹیکل بھی نہیں ہے اس کے اندر اور ریزرلٹ بلکل بلا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سکوپ ہے یہ ہے یہ بھی گیمو چائز رب 32 ہے اور اس کا بھی ریزرلٹ بلا رہا ہے اور ریٹیکل ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تین سکوپس یاسین بھائی نے بھیجی ہیں ان کو رپیر کرنا ہے اس کے علاوہ تین چارک سکوپس اور بھی آئی ہیں رپیرنگ کے لئے وہ ابھی شاپٹے پڑی ہیں اور کل ہفتے کو کون آیا تھا لپڑ والوں کا لیکن میں نہیں جا سکا آج اتوار کو ان کی چھٹی ہے تو سنوار کو پاسل بھی رسید کریں گے ان میں بھی دو تین سکوپس اور ہیں رپیرنگ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ایک شاٹ سی ویڈیو ہے اور جس بھائی نے سکوپ رپیر کروانی ہو تو سکرین کو پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ تک کر کے وہ رپیر کروا سکتا ہے رپیرنگ کے بعد ہنڈر پرسنٹ سکوپ کی گرنٹی ملے گی آپ کو اگر وہ زیرو نہیں ہوتی زیرو ہورڈ نہیں کرتی یہ کسی بھی قسم کوئی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ دوبارہ فری میں رپیر ہوگی ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ مسئلہ کلیم والا آئے گئے نہیں ٹھیک ہے اگر آتا بھی ہے تو دوبارہ کلیم میں وہ رپیر ہوگی اس کے دوبارہ کوئی چارجز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے